تاریخ ایک اکیس سبٹیمبر دو جار پاس سمیں ہو گیا ہے زیرو ایل ڈبل اپن ون سیکس اے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ماندی بات بھئی آپ انڈین آرمی کو میں بتا رہا ہوں آپ کو ایڈ سو باتیں تو بہت ہوئی ٹھیک ہے اسی طریقے سے سریر کے بانکی انگوں کو بھی بنایا جاتا ہے آپ جانتے ہیں اس بات کو آرمی میں سولڈرز کو کوئی دکت نہ ہو تو کیا کرتے ہیں ایک سپاہی کو جو ہے جو کی آرمی کے ساری باتیں جانتا ہے یا ید میں کسی پرکار سے مارا گیا اور زیادہ ونڈڈ نہیں ہے اس گھے شریر کو پریزرو کیا جاتا ہے پر پریزرو کرنے کا طریقہ تیل میں ہوتا ہے عبدالی جو ہے احمد شاہ عبدالی جب بھارت آیا تو مراتھوں کے ایک راجہ دیان دیان نہیں آرہا اس کے لڑکے کو اونٹ کی خال میں مطلب دیکھنے میں اتنا سندر تھا اس نے کہا گیا لڑکے بھی اتنے سندر ہو سکتے ہیں احمد شاہ عبدالی جب وہ ید جیتا ہے تو وہ اس مراتھوں کے اس لڑکے کو ید میں جیتنے کے بعد اس کی ڈڈ باڈی کو پریزرو کر کے تیل میں رکھ کے لے کے گیا پھوٹ کی خال میں بتا جاتا ہے کی نہیں بعد میں اس سے جہاہا رکوار کی گئی تھی وہ باڈی ہے پھولے کے ساتھ ڈگیاتا ہے تو ایک پرفیکٹ ہیلت ہے اللہ� ہنے کوئی دوڑ فوت نہیں ہوئی 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 کرکم ہوں کم عمر کا جوان ہے تو ایک ہی جوان سے آپ کی ایک کروڑ کی آرمی چل سکتی ہے اس کو پریزرو کرتے ہیں ایس پی جی ویدیاں ایسے چلتی ہیں لکڑی کے پتلے بنانا یا مٹی کے بنانا یا چھتر بنا دینا اپنے خون سے رائٹنگ میں کچھ لکھ کر کے بجر لبا دینا یہ جو تنتر منتر سیکھتے ہیں جب ان کے بس کی کچھ نہیں رہتی تو پھر یہ حملہ کرتے ہیں ادارن کے طور پر یہ پہلے کسی پہ مارن منتر چلا دے میں اور پھر خود ہی جا کے کسی کو انہیں سے گولی مار دے ابا تو دیکھ تو صحیح کیا ہوتا ہے یار میں نے تو کسی کو نہیں مارا اب تک پر شاید ہی اس کالونی کے اندر کوئی ایسا بندہ ہوگا جو سپر وائز میں اوبجیکشنیبل بات نہیں بولتا ہو یہاں سے نکلنے والی کتنی مہلائیں کیا بولتی اور کیا سوچتی بھی بات کیا سوچتی بھی جاتی ہیں مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے یار جو تو من میں سوچ رہی ہے وہ کر لے اور نہیں تو جو گھر میں بیٹھا ہے اس سے ہی اپنا من بھر لے ایک بات اب میں ہیڈ سرور کی ایک خاصیت بتاتا ہوں ہیڈ سرور جو ہوتا ہے نا اگر مالو جہاں رکھا ہوا ہے جہاں جہاں جس بندے کو سیکیور کرنے کے لئے کہا جائے گا اس ہیڈ سرور کی آنکھیں جو ہے نا اسی طرف گھومتی رہے گی جیسے لائٹ ہاؤس پہ لائٹ گھومتی ہے اور یہ ہیڈ سرور اتنے شکتی شالی ہوتے ہیں کی بجر لگانا آپ کا نہیں نہیں ایک ورڈ ہوتا ہے ویکنس ویکنس اچانک آرمی میں ایک ویکنس آ جاتی ہے یہ سب سے ہی ہیں یہ ایڈ سرور ہوتا ہے ابھی میں سن رہا تھا ایک لڑکی کہہ رہی ہے کہ ایڈ سرور میں بناوں گی ہاں 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 ینا نے کیا خدا میرا فون کی سکرین ایک کر لیا دور دور سے آئے ہوئے ہیں یہاں سیکھنے کے تنتر منتر کیا سیکھ ہوگئے میرے ساتھ انترانت ہیڈ سرور کے اندر بنانے کے بعد اس کو چھوڑنا پڑتا یہ لوگ پنی میں ڈال کے انسانی ماس جمین میں مٹی میں رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں مٹی کے اندر یہ پکے گا پھر کھائیں گے ہوتا پتا ہے کہ reality بتا رہا ہوں میں کسی نہیں بتایا ہے پھر نکالتے ہیں دو چار تکڑے کھاتے ہیں ان کے من کو عجیب سا ہوتا ہے کھا پاتے نہیں ہیں سیکھ ہی بغارتے ہیں ہاں جو تاجہ ہوتا ہے اس کو جو ہے یہ ریفائن ڈال میں ڈال کر کے اسے گٹکتے رہتے ہیں کیا بتاؤں پھر ہاں ہیڈ سرور سچا ہی ہے باقی چیزوں کو چھیڑ چھاڑ نہیں کی جاتا بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں چھیڑ چھاڑی جاتا اس کو رکھا کہا جاتا ہے ہیڈ سرور ہمیشہ جمین کے نیچے رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اگر ید کے دورانوں تو ایسی جگہ رکھا جاتا ہے جہاں لیم پوسٹ ہوتی ہے جہاں سیکھڑوں لیم پوسٹ اس میں ایک ہیڈ سرور بنا کے رکھ دیتے ہیں یہ اس ہیڈ سرور کو سن پانا یہ اس ہیڈ سرور کو سمجھ پانا سب کے بس کی بات کیانیبلسٹ اور کیانیبلیزم ایک الگ چیز ہے پر یہ جو انشنٹ ودیائیں ہیں یہ بائیلوجی کی یہ بائیلوجی ہے یہ جی بھی کیا ہے اس کو مایکرو بائیلوجی بھولتا ہے اس کا کیانیبلیزم سے کوئی لینہ دینا ہے یہ پریکٹس ہے آپ چوہے کا ایڈ سرور بنا سکتے ہیں بنا بلکل بنتا ہے بخری کا ایڈ سرور بنا دو مرگے کا بنا لو بلکل بنتا ہے ابھی تک ہیڈ سرور کی بات ہو رہی تھی کسی نہ سوچے اس بات کو تو یہ کیانیبلیزم یا جوئیشوں کے باپ کی بھولتی نہیں ہے سنجھ میں آگئی کون جوئیش اور کون مسلمان یہی سے آکے تو سیکھ کے جاتے ہیں اور وہاں جاکے بارہ داری کے بن جاتے ہیں آج بتائیں گے نہیں ان کو بارہ داری واہلے بھولتے ہیں اصلی ویدیا ہم سکھائیں گے ٹھیک ہے نہیں نہیں وہاں لگا دیئے بندے پھٹا بڑھ نکالتے جاؤ تو پھٹا بڑھ سکنڈ کو دوسری ٹیمیں ان کی کام کرے جائیں گے یہاں بھولتے ہیں چلے جاؤ نہیں یہاں سے سار سیکیورٹیزم نہیں ہے لے نکال کے لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ جاؤ کہ نہیں ان کو چھوڑنا ہم دماغ نہیں لگاتے میں بھارت کے ناغرکوں کو ایک ہی بات کہتا ہوں اگر آپ کہنے بلے سٹھو وہ وار کی بات ہو رہی ہے کوئی آپ کو مار کے کھانا چاہتا ہے کہ ماں کا بھولتا بہن کے لوڑوں کہ تم کھا جاؤ کارٹنک جیمیواری میری ہے اور اسیدھی بات جانتا ہوں اگر اس کی ماں کے چول ڈانلڈ ٹرم بہن کا لوڑا امریکہ میں بیٹھ گئے بھارت کے اندر کسی کو مار کے کھانے کے اچھا رکھتا ہے تو ماں کے چوتھ امریکہ کارٹ دوں میں بہن کے لوڑے گا امریکہ کا نہیں ہوا تو ماں کے چوتھ سعودی کارٹ دوں میں جہاں کھا گا وہ ہی گیا اگر مریم نواز بھارت میں آگے عروشی اور نربے اور پنکی بیس جیسے کارٹ کرنے کے اچھا رکھتا ہے ماں چوتھ دیں گے بہن کے لند پاکستان کی لند نہیں سمجھیں گا میں نے کچھ اگر بانگلہ دیش کاٹنے کی جمعوار ہی ہماری ہے یار کھانے والے بنو کھانے کا مطلب پیٹ بھرنا نہیں ہے یہ ایک ترہ کا ہینیزم ہے کرورتہ ہے بربرتہ ہے ہم دکھائیں گے نا بار باری کسے گھتے ہیں بہن کا لوڑا بھی ماں چوتھ دیں گے بانگلہ دیش کی گھسا دی ہے ریزرز بٹالین والے تم اب پتہ نہیں ہے ہماری عادت کیا ہے یہ ماں کے چوتھ بہنے کیا لوڑا کی کیوں مارا بی ایس ایف کے بندوں کو تو تم جادہ بہن کے لوڑے بڑے والے تم ریزر بن گئے ہو ماں کے لوڑے ایک آرمی میں پانسو ریزر نہیں ہوتے آرمی میں پانسو ریزر نہیں ہوتے میری ریزرز بٹالین سے ریزرز بٹالین سے ہے میری پچاس لاکھ بند ہیں میرے پاس اور ہائیلی ٹرینڈ ہیں ہائیلی ٹرینڈ سمجھتے ہیں یہ نسج والے بھی کچھ نہیں ہے ہمارے آگے ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہے کسی کو نسج والے بھی کچھ نہیں ہے اب تو ریزرز بٹالین کے پاس گنس بھی دیئے ان کو ہم نے سمجھایا تھا آپ نے بھی ہمارے کارناہ میں سنے نہیں ہیں ایران کو بڑی آتری کے لئے سمجھا کے آئے ہیں نیوز دے رہے ہیں بھا پیسہ میں نے دیا ایران کو بھا تم کون ہو ایران میں میری بات ہوئی کہا رہے ہیں ہمیں تو سمجھنے آ رہا کون لوگ تو سمجھنا بھائی نیوز نہیں ہے پیسہ نہیں ہے بھے نام میرا چلے گا تو کون ہے بھے ہٹ سائیڈ چل ہٹ نام میرا چلے گا میرا بنا کوئی پیسہ نہیں ہے دفعہ ہو جاؤ یہاں سے ایران میں ایک نئی فلم آیا ہے ہاں موڈی پہنچ گیا ایسیو کے چکر میں نے دیا بھے ایران کو اپنا ورلڈ بینک اکاؤنٹ کا جو ہے انلیمیٹڈ ویلیو کا نمبر دیا میں نے کہا ایران میں دیویلوپنٹ سے بھی کریں گے کارٹن کے کارڑی ماں چوٹی بہن کلنڈ ایران بادماس ہوں تم لڑا بھوز چوٹی ہو تم اور کچھ نہیں ہو اور کچھ نہیں ہو تم میرے لیے اور کچھ نہیں کرنا ہمیں تو ان بہن کے لڑوں کو دکھانا ہے بیٹا وار کہتے کسے ہیں میں نے تو انڈین آرمی کو کہا میرا جگر کے چھل لو ادھر مو کر لو میں دکھاتا ہوں تمہیں اصلی والا کھیل کہتے کسے ہیں کہا تم یار چھبیس جنوری پر سلیوٹ مار کر تم وار لڑنے جاؤگے بیٹھ جا بھے بیٹھ جا بیٹھ جاو اوہ پیرا ایسا بیٹھ اوہ مارکوز اوہ سوات اوہ انس جی گری ہاؤنڈ ایس پی جی بیٹھو 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 بیٹھ جاو بچو بیٹھو آو بچو تمہیں دکھائیں جہاں کی اندوستان کی اس مٹی سے تلک کر ہو یہ درتی ہے ایس پہلوان کی ریزلس پٹالین والے ہم دکھائیں گے تم اصلی کارناہ میں بیٹھ جا بیٹھ جا بچو تم کہا یار انڈین آرمی میں بیٹھ جا بیٹھ جا سب بیٹھ جا اوہ سکھ ریجیمنٹ بیٹھو 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 بی اے سپ سی آئے سے بیٹھو آرام سے بیٹھو چائے وائے مگاؤ تم ریجلس پٹالین کار دو پوڑا بین کروڑا پانگلہ جیس ان کی ماں کی چھوٹ بوسڑی والوں کی لوڑا ان کی ماں کا بوڑھڑا اگر تمہیں بارہ داری میں کچھ دیکھ بھی جائے تین دن بعد تو یقین جاننا انڈین آرمی صاحب لنڈ نہیں سمجھا میں نے ایران کو کچھ بھی ایران کو کچھ نہیں سمجھا سر اور پاکستان کو سب بکے بہن کے لوڑے بارہ داری گسرتے آؤ بہن کے لوڑے تمہاری ماں چھوٹی صاحب ہے بارہ داری اور بانگلہ دیس ایک دم صاحب نیشنل جیوگرافی بنا دیتے ہیں دیکھو بھئی تمہیں کھانا ہے تم کھانا نہیں تو کتے بلی سیر خوب ہے سیار ویار میرے چمپک کے جو دوست ہے بہت ہے میرے پاس آؤ 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 ارے یاد کلوسی آ رہے آؤ پپو سیر ہے نہیں نہیں پرمانند پپو نہیں تو نکل لے بہت سارے ہمارے پاک بھیکو 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 چمپک کے جو ملے دوست ہے بہت سارے خوب کائیں گے بیٹے نندن بڑھی ہے تم نے کبھی آؤ تو بھیک ہے بیٹا اس چاہ کے چوتیاں نندن بنتی بھی دیکھو کیا خرطا ہوں میں بیٹھ جاؤ اوہ سی آر پی ہے بیٹھو سی آر پی بیٹھو 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 آئی بھی اور رو بہت ہو گئے یہ پٹر پٹر یہ بندوک لے گھر کے یہ نہیں بیٹھو چوت دی نگر پاکستان کی تو میرا نام بھی تیز نہیں ماں کے لوڑی کے سمجھ نہیں آ رہا تھا ایسے مریم کٹ کے پھیک دوں گا پاکستان سانیو آ گئی اگر دوبارہ بہن کی لوڑی دھمکی دی تُو نے میرے گھر پر ہی گھار سانیو آ رہی ہے لڑا پپا بہن کی چوت ان کی یہ مر گیا وہ مر گیا ماں کا پہلے پہلے کم کٹے میں نے پاکستان میں ماں کے چوت آئی سی جے میں میں نے کہا نو کروڑ کٹ دی پاکستانی ریز اس بٹالین نو ریڈ گراف کٹے تو کٹے اب پورا بارہ داری کٹ دیں گے ان کی بہا کی چوت بہن کے لاؤ گا بیٹ جو جینڈ کے پولیس و دلی پولیس بیٹو بیٹو آرام سے کہاں یار بیٹ جو چلو بارہ داری والے نکل لوں وہاں ریز اس بٹالین چھتربور اور آس پاس پورے انڈیا میں بارہ داری کے بندلے دونڈو ایک ایک کو ڈونڈو آجے بڑے جو ابھی لیٹسٹ آئے ہیں بارہ داری سے جو ابھی حالی میں آئے ہیں یہ نہیں پورانے والوں جو لیٹسٹ ہے لیٹسٹ جو ادھر پچھلے ایک سال کے اندر آئے ہیں نہیں نہیں پانچ سال دس سال پہلے آئے ہیں کوئی چنتہ نہیں رہو آپ لوگ جو ایک سال پہلے آئے ہیں بہن کے لڑوں کو نکال جو ایک سال کے ادھر ادھر آئے ہیں تین سو پین سٹھ دن کے اندر جنہوں نے بھارت منٹری ماری ہے ادھر آؤ بہن کے لڑوں پیار سے لے کے جاؤ آبے چل کیا بات کر رہا ہے کون سکھ ریجیمنٹ کون گڑوال ریجیمنٹ کون گورخہ ریجیمنٹ ہم نے کاٹا پاکستان ان کی ماں کی چود بہن کے لڑوں کی کیوں سنے ہم پھالتو ان کی جی سی بی سیکیورٹیز لڑا لسن دوں کاٹنا ہم بتائیں گے کہتے کسے ہیں تیری ماں چود دوں گا بہن کے لڑے سددان تُو جانتا نہیں ہے بھی میرے کو سوانج میں آئی نلی پائے کھروڑے چاپ گول بوٹی مغسین اتنا ٹائم نہیں لیتے ہیں زکا زک زکا زک تلوارے چلتی ہے سوانج میں آگئی بندہ چل دے پھر انہیں لائک نہیں چھوڑتے اتنا گہرا کٹ مارتے ہیں سوانج میں آگئی ہے کوچ کر لو بیٹا سب کے پاس ایسی ایسی جیکٹیں ہیں نا سکرچ پروف بولٹ پروف فل گولیوں کا اثر نہیں ہوتا میرے بندوں پہ یا میں خود اٹ گراف میں میں نے جسر سیکیورٹیز میں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ میں اٹ گراف میں ہوں اسوکہ دی گریٹ ریزر فورس پیرا انٹر نائن زیادہ کچھ نہیں کرتے بس سیدھے گانڈ بھی مارتے ہیں چاکو کھینچ کے اور آگے کونے پیچھے کھائیں کی دوری مٹا دیتے جو بہن کی لوڑی جارہ پھڑ پڑاتی ہے چلو میڈم ہوئے کون کو نہ یہ بارہ داری کی اور سنو موڈی کی اولادوں خالی کر دو چھتربور میڈانگڑی آس پا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ چاہے بھائے مکھا لوئے اس کو میں نے سمجھایا مریم نواز کو میڈم یہ پارلے جی کا بسکٹ کا پیکٹ ہے نا اس کا بسکٹ کھانا ہے اس کے اوپر چھپایا بچہ نہیں کھانا لڑا بوزڑی والا کے سمجھ نہیں آرہا دیکھ ابھی کیا کرتے ہیں تجھے کا لگ رہا نو کروڑ پاکستانی میں نے گولی مارے تھے چھوٹیا سمجھ لیے کٹ کے پھیک دیا پاکستان کٹ کے پھیکا کٹ کے سانیوار یہ ماں کے چھوٹ آئی ایس آئی ایس کی بہر کے لاؤں کی شہر کا شہر خالی کھانے میں آہ لگا دے گھروں میں بہر کے چھوٹ جہانے پھیکٹ جا رہا ہے ہم سکھاتے ہیں اصلی تنتر منتر کہتے ہیں میرے باتا ہے کیا دس لاکھ دس لاکھ تلوارے بنوائے دس لاکھ بہتین پچاس لاکھ تلوارے پاکستان میں ہی بنوائی ایک بندے سے میں بنوائی ہو جو رہا بعد میں تلوارے بنوائی پاکستان میں ہی نہیں ابھی دوبارہ بنوائی تھی اس کو جو ہے پہ دار لگوائی اس سے جیلٹ والوں سے جیلٹ ریزر ہمیں تلوارے ہیں ہمیں ریزر سوٹالین کی جیلٹ والے ہی تو بناتے ہیں زک 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 یہاں مار دے نا کسی بندے کے تو ادھر سے پوری اڈی سمیتھ نکال دیتا ہے ایک سکنڈ کے اندر منٹ بہ مارتے ہیں کہیں مارتے چاہتے ہیں باگتے ہیں بیٹھ جو کیا نام ہے تیرا ارے نہیں نہیں یہ بہت خاص بٹالیا نہیں اس سے بڑیا بٹالیا نہیں اس دیس کے اندر بتاؤ کونسی ہے راج پوتانہ رائیفل ہے بیٹھ جو راج پوت کے بیٹھ جاتو جاٹ کے تو بھی بیٹھ جا بچوں یار تم نونی آلو تم دیکھو سب ہم کیا کرتے ہیں بیٹھ 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 جو سب کے سب بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو چائے بھائی منگا لو بارہ داری ساف ہے تین دین کے اندر کارٹ کے بھیک دو پیانے کا لوڑا پورا بارہ داری یہ ماں کی چوت بوسڑی والوں کی تیانے کے لوڑے تنتر منت اس تنتر کا کیا توڑا تمہارا پاس ام بیار الدا کے گا ٹینک ریجیمنٹ ماں کے لوڑوں کو ٹینک پیسے نکال نکال کے کارٹ پیانے کے لوڑوں کو بارہ بوسڑی سنتے نہیں ہیں ابہ تم تو سنتے ہوگے ہم نہیں سنتے بھائی جب سروع ہوگے ایک بار بانگلہ دیس کہاں ہیں ہمیں گا بتا کارٹ پیانے کے لوڑوں کی کچھ نہیں سننا ہم نے کیوں تو کیا سمانہ تو کیا کچھ خاص دے گی ہاں سدام کی بہین ہے نا تو اس کوڑے والی کی ہاں چوتیاں سمجھ رہے گا تو میرے کو بانگلہ دیس بندوں میں کتنا دم ہے ہمیں گا ہمیں گا ریب سے ہو تم اچھا ہے نینے وہ تم اپنی جانچ کرتے رہو کینے بلی زم کی یہ ریزرز بٹا لیا نو ریڈ گھراب کا الگ کام ہے سارے تھانے پانے سب توڑتا رہا دے پھوک دے بہین جیسی بھی دیکھا ہے یہ ماں کی چوت بہین کے لوڑا سلینڈر نکال گھروں سے ان کی ماں کا بہوزڑا پھاڑ دے سلینڈر چوتیاں سمجھ رکھا ہے گیا ہندے سمجھ نہیں آرہی بہین کے لوڑا بنواؤ تری بھاری آواز آبھی اصلی کھیل ہم دکھائیں گے تمہارے کو انڈین آرمی کو بیٹھو بیٹھو تمہاسا شروع ہو چکا ہے کھاڑو باگی شود باگیستار فری آف کاسٹ نہیں سننی نا فضل ریمان کو اور اس کی ٹیم کو بھولا بھائی ایسا تھوڑے دن گھوما کہیں اور مو ٹھیک نہیں ہے ہی تیز بھائی کا گراہ رہے پہ آگے چوت ان کے بیڑ کے لوڑا اس کے بعد کٹیں گے لاہور بھائی ادھر بورڈر میں گھوسیں گے وہ تمہاری جو میں باری ہے تم گولی مارو چکچ کرو ڈیلے لے پاکڑے جب چاہوں نا جب چاہوں تب جب چاہوں تب یہ مسوچ نا یہاں پہ تم کہ تمہیں انڈین آرمی میں ہویا کچھ سمجھیں گے کہتے کچھ نہیں ہمارا کام کچھ اور ہے ایسا اب بول ریزر بٹالن تو نے بنائی انڈین آرمی اسے بات کر رہے ہیں ایڈ گراف تو نے بنائی دا مستر پہ کیانیبلیزم کی جانچ ایڈ گراف اور ریزر بٹالن کو دی جاتی ہے ہاں بہت ہو گئے تمہارا پولیسنگ کا سسٹر لکھ لے بھائی انٹر پول سے لے لیو سارے پرنٹ آؤٹ کیانیبلیزم کی جانچ ایڈ گراف اشوکہ دی گریٹ ریزر فورس پیرا انڈر نائن اور ریزر بٹالن کو دی جاتی ہے جس یہ ہی 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 موسیقی